آج تم آفیس بھی نہیں گئے سو کر بھی دیر سے اٹھے ہو تم تو جلدی اٹھنے کیا دی ہو رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے آنکھ نہیں کھولی اس لیے آفیس نہیں گیا اللہ کی فضل سے تمہارا اپنا آفیس ہے دیر صویر ہو جائے تم تو پھر بھی آفیس جا سکتے ہو کیوں کہوں کہ دل نہیں چاہا شاہد بیٹا جب آنکھوں میں کوئی خواب نہ رہے اور آپ زندگی کے فیصلوں کے بارے میں کوئی پلاننگ نہ کر سکے تو زندگی اٹاس اور بے رنگ لگنے لگتی ہے پھر یہ ترقی، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت کچھ بھی اچھی نہیں لگتی ہے بیٹا زندگی ایسے نہیں کرتی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور کوئی فیصلہ کرو اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں پسند ہے تو فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو میری بات پر غور کرو ہم سب تمہاری اس ویران زندگی سے بہت پریشان ہیں اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی شامل کرنا چاہیے جو تمہارا خیال رکھے اور تم سے محبت کر سکے مجھے یقین ہے بیٹا کہ آنے والی تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی تم مازی کو پھول جاؤ گے بیٹا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگو گے چھے بھی اور ہاتھ سے کام کرنا ہوں بیٹا یہ سب کچھ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے شادی تمہارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی بلکہ تم زیادہ ایساں طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکو گے پھرحال مجھے بھوک لگ رہی ہے وہ کچن میونگیوں نے آشتے کا کہہ دوں شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا ہے لیکن اب اس کی تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی مجھے اس سلسلے میں نمرا سے بات کرنی ہوگی وہ ہی اسے رازی کر سکتی ہے کال کروں گے نمرا کو